اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد بزنس ٹپس آج کی ویڈیو ہماری ہے ویب سائٹ کے بارے میں کے ویب سائٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور ویب سائٹ بنانے کے لئے کن کن جیدوں کی ضرورت ہوتی ہے کیا پروسس ہوتے ہیں اور ویب سائٹ کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کیوں ضروری ہے ویب سائٹ چاہے آپ کوئی پرسنل کاروبار ہے چاہے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ابھی کاروبار شروع ہی نہیں ہوا آپ نے کاروبار ابھی شروع کرنا ہے آپ نے بھی سوچنا ہے سوچا ہے آپ نے یا آپ کا کوئی چلتا کاروبار ہے یا آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ خاتون ہیں یا آپ بزنسمن ہے چاہے آپ ایک ملازم ہے چاہے وہ پرائیویٹ جو ہے نا وہ جاپ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی جاپ کرتے ہیں مطلب کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ پرسنل طور پر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تک ہر پاکسانی کے لیے جو ہے نا ہر سٹوڈنٹ کے لیے ہر بچے کے لیے ہر بچی کے لیے ہر بڑے کے لیے جو ہے نا ایک ویب سائٹ جو ہے نا وہ ہونا میرے لیا سے جو ہے نا وہ لازمی ہے ہمارا مولک جو ہے نا اس معاملے میں بہت پیچھی ہے میں پہلے بھی جو ہے نا بار بار اگر ہم کمپیرزن کریں نا دیگر کنٹریز سے آہ تو ابھی ہم جو ہے نا اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا بہت پیچھے ہیں کیونکہ یہ وہ آمدنی ہے جو ہم بہت زیادہ جو ہے نا وارن کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے پیارے ملک جو ہے نا اپنے بطن کے لیے بھی جو ہے نا ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو بچہ نے بات اور تھی ویب سائٹ کے حوالے سے کہ ویب سائٹ کیوں لازمی ہے چاہے آپ کا آپ کی پاس آئیڈیا ہے ابھی ابھی آپ نے دو یا تین سال ماہ کام کرنے ہیں چاہے آپ نے دو ماہ بعد کام کرنے ہیں اچھا آپ نے اپنے بچوں کے لیے آپ اپنے بچوں نے کیا کام کرنے ہیں آپ اپنے بچے کو جو ہے نا ویب سائٹ بنا کے دیں بنوا کے دیں اس کو اس کام پر لگائیں مطلب میں تو یہ ارد کروں گا کہ جو ہے نا ایک ویب سائٹ ایک یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بزنس کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے جنہا ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے اور اس پہ آپ لگاتار کام کریں مطلب پانچ مینٹ کے لیے بھی کام کریں نا پر ڈے پہ پانچ مینٹ کے لیے بھی کام کریں تو یہ کام کریں اچھا یہ تو اس سوال یہ اس سوال کا جواب مل گیا کہ ویب سائٹ کیوں ضروری ہے اب ویب سائٹ کے فوائد کے ہیں ویب سائٹ پر آپ کے ایڈیا کی اب یہ اگر آپ کا ایڈیا ہے ویزنس نہیں ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل ہوگی اس کی پوری تفسیرات ہوگی آپ کے بارے میں اپ کے کاروشار کے بارے میں اچھا اگر آپ کا ویزنس چل رہا ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہر قسم کی ملومات جو ہے نا ویب سائٹ پر آپ کا ایک تعرف ہے دنیا کے آگے جوい نا آپ ایک اپنی پہچان کرارے ہیں تو یہ مسکل ذریعہ ہے اور پراپر ویب سائٹ جو ہے نا اس کے لیے بڑی جو ہے نا وہ فائدہ میں ہوتی ہے اب اس کے فوایت جو ہے نا وہ انگینت ہیں بھی شمار ہیں اور لانگ ٹرم ہے یہ مطلب کہ یہ ایک دن کا یا ایک مطلب یہ سوچیں کہ صرف ہم اسے پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ تو ایک زمین فائدہ ہے نا کیونکہ ہمارا ایک مقصد جو ہے نا ایک کئی مقازمی سے ایک مقصد یہ بھی ہے اس میں مینجر صاحب گفتا ہے کہ اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے بھی اور اپنے ادارے کی پہچان کے لیے ب بھی آپ اپنا ادارہ بنائے آپ چھوٹا سا ادارہ بنائے اپنے بچوں کے مسلمل کے لیے بھی تو اس کے لیے جو ہے نا یہ بہت لازمی جو ہے نا ہے نا میں ویب سائٹ آپ کی پہچان ہے ویب سائٹ آپ کا ایک بزنس ہے ویب سائٹ آپ کا ایک کاروبار ہے اچھے یہ کاروبار آپ کو کتنے دنوں میں یہ رننگ ہوتا ہے اور کیا وقت لیتا ہے اس پہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں یہ جو ہے نا وقت لگے گا لاکن یہ کیا ہے آپ کو حامد نہیں دے گا آپ کی پہچان بنائے گا اس کے لیے سب سے پہلے ایک آپ کو جو ہے نا پہلے تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیا آپ کس نام سے کام کرنے چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیا ہے آپ آپ کو سروسز بھی دے سکتے ہیں آپ پورڈکٹس بھی سکیل کر سکتے ہیں آپ کسی ادارے کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں مطلب اس میں لا تعداد جو ہے نا وہ فیکٹر ہیں کہ آپ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا ایک جسے نیچ کہتے ہیں نا مطلب کہ ایک سبجیکٹ چوز کریں جس کے اوپر آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے دوسرا مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ آپ نے ویب ڈومین جو ہے نا وہ لینا ہے مطلب اس کا جو نام ہوگا نا وہ آپ کو اپنے ریجسٹر کرانا ہے یہ نارملی ہم لوگ جو نا ایک سال کے لیے جو ہے نا وہ کرواتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کبھی جو نا وہ کروائے جاز ہوتا ہے ایک سال کے بعد یہ رینیویل ہوتا ہے اس کے لیے پھر ویب ہوسٹنگ کی آپ کو ضرور پڑتی ہے کہ جو آپ نے نام لیا ہے یہ تو صرف ایک نام ہو گیا نا جیسے کہ اگر میں اپنی ایک ویب سائٹ کا نام آپ کو کہوں کہ www.313shopping.com یہ ایک ڈومین نام ہے مطلب یہ ایک اس کا راستہ کہلیں ایک جو ہے نا یہ ایک پہچان کہلیں میرے کئی بھی کئی ویب ڈومین میں سے ایک جو ہے نا یہ ویب سائٹ ہے جو کمپنی مطلب کہ ہماری ویب سائٹ کو ایک سروس جیتی ہے مطلب ہم جو چیزیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں سیو کرتے ہیں یا لائیو کرتے ہیں مطلب آسان زبان میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا آپ جو چیزیں اس کے ادھر ڈالتے ہیں اس سروس کو جو 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 کمپری منٹین کہتے اس کو ویب ہوسٹنگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ویب ہوسٹنگ جو company پروائیڈ کرتی ہے تو اس کی آفیس جو اینا بغضہ لیتی ہے مقصد یہ دو چیزیں جو اینا اپنے اپنی بنانی ہے اب آگے آپ کی ویب سائٹ بنانے کا مللہ بھی ویب سائٹ آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ سیکھیں آپ کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں ابھی جو اینا ہم نے آفر دی ہوئی فری ویب سائٹ کی کہ آپ ہم سے اپنی ویب سائٹ جو اینا فری میں بنوا سکتے ہیں اس کے ویسے جو اینا نارمل چارج جو اینا پاکستانی کہلو اگر میں چارجز کہلو تو یہ جو اینا وہ لوگ چارج کرتے ہیں جب ہم آپ کو یہ جو اینا بنی بنائی ویب سائٹ بنا کے دیں گے جب آپ اچھے اس میں ایک سال کا جو اینا ڈومین بھی فری ہے آپ کو صرف بیب ہوسٹنگ جو اینا وہ پرچیز کرنی پڑے گی آہ وب ہوسٹنگ پرچیز کرنی پڑے گی اچھی بیب ہوسٹنگ جو اینا لیں تو اس کے ساتھ جو دیرون اس کا ساتھ جو ہیں نا آپ کو ایک سال چلی دو میں جو جزتی ہے جو ہوں جو ہے جو ہوتے ہیں جو ہے نا sig runter جو ہے نا وہ بنانے کے وچا جو ہے نا وہ نی لے رہے weg weg a hair dio Texas جو ہے نا وہ نہیں lے رہی تو اس کے لیے أنہ figured ہم انہ咖ائد پر بنادی آئے ہے اگر ایک جو ہے وہ ہم نے awayreb development charges عنا وہ نہیںنے رہے اب تک میں آپ کو فری میں جو اینہ website پوری جو اے نا وہ بنا کے دیں گے اور اس میں کیا کیا سہول یاد ہوں گی وہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو آہ اس کے تھرمنیل سے مل جائیں گے اور اس کے ریٹیل بھی آپ کو جو ہے نا اس میں مل جائیں گی کچھ میں بدا بھی دیتا ہوں آپ کو آپ کی ویب سائٹ پہ ایک آن لائن سٹور مطلب آپ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں یا پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں آہ یا کسی ادارے سے ہیں جو ادارہ فیسز لیتا ہے یا سرویس چارجز لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آن لائن سٹور جو ہے نا جس کو ہی کامر سٹور کہتے ہیں نا وہ اس میں آہ ہم جو ہے نا وہ بنا کے دیں گے اور اس پہ سیکنڈ نمبر پہ بلاغ ہوگا بلاغ پہ آہ آپ اپنے ادارے کے مطالق جو ہے نا جو بھی معلومات دینا چاہیں یا بلاغ پہ آپ کچھ بھی اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہیں آرٹیکل ڈلوانا چاہیں تو وہ بھی جو ہے نا سورج اس کے اوپر جو ہے نا وہ دستیاب ہوگی اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے نا آپ کی اگر آہ یوٹیوب چینل ہے یا آپ کا یوٹیوب چینل آہ آپ باز میں بنائیں گے تو اس کو بھی اس میں انٹی گریڈ کر دیں گے اور اس کی اگر آہ ایگزسٹنگ آہ آہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے تو اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ بھی ایک الگ پیجز پہ جو نا اس میں جو ہے نا وہ ڈالی جا سکتی ہیں ڈال کے دیں گے آپ کے بزنس کے بارے میں پوری ریٹیل کے جو ہے نا بزنس مطلب جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں کہ کہ اور کی ہماری وہب سائٹ jewelt man HSBC اس میں ایک pani تریڈیاubs کیا ہے اس کے بارے ملومات ہیں اچھا اس کے ترمڈین turned condition لابر مطلب جتنی بھی پیجز سکانی ہے اسکے جو اس میں جو لوزوں رکیرڈ ہیں وہ سارے پیجز جو spel صاری معلومات جو ہیں اس کے اندر وہ اس کو جواناں ٹھیکر کر کے دیں گے ہم اور اس کو جو ہے وہ سوٹ اوٹ کر کے دیں گے آپ نے ایڈیویٹ آدمیٹ کرنی ہے تو آپ کی ویب سائٹ اس کے لئے اچھا ذریع ہے آپ نے کسی اور کے اس پر ایڈورٹائزمنٹ چلانی جیسے کہ گوگل ایڈسنس ہے تو اس پر جو ہے نا گوگل ایڈورٹ گوگل ایڈسنس کے سروس جو ہے نا وہ بھی لگائی جا سکتی ہے یعنی آپ اپنی بھی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں اور کسی کی بھی جو ایڈورٹائزمنٹ آپ ایفلیٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے اس کے کئی سارے طریقے ہیں جو اس میں جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اس میں آپ کے تقریباً تمام سوشل میڈیا کے لنکس جو ہے نا وہ اس میں ہوں گے اس کے مطلب آپ جب کوئی پوسٹ لگائیں گے یا جب کوئی آپ اپنی پرڈکٹ یا سورس لگائیں گے تو جیسے ہی آپ اس میں انٹر کریں گے تو آپ کے تمام جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا جو پانچ یا چار ایک کاؤنٹ ہوں گے اس کے اوپر جو ہے نا آٹومیٹک جو ہے نا وہ آس پہ فارورڈ ہو جائے گی یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ اپشن دسیاب ہوگی تھوڑ اس انویسمنٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ موقع مل رہے آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کہ آپ ایک دت جو ہے نا وہ ویب سائٹ بنائیں آپ کو ویب سائٹ ہم فریمے بنا کے دیں گے آہ ڈومین بھی آپ کے اس کو ایک سال کا آپ کو ملے گا آپ کو صرف ویب ہوسٹنگ جو ہے نا وہ پرچیز کرنی ہے آہ اس کے لیے تمام ڈیٹیل جو ہے نا آپ کو ویڈیو کے ڈیٹیل سیکشن میں اور اس میں جو ہے نا وہ مل جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ